مشتاق سٹارڈ لے چکے رہے ہیں یہ آئے ہیں بالنگ کے زبردست بال کی پہلی بال ایک سکور پہلی بال پر صرف ایک سکور بادشاہ ہیں بیٹھنگ کے لئے جو دوسری اینڈ پر موجود تھے راجبود کرکٹر لیون کیا کریں گے دوسری بال کریں گے مشتاق سامنے بادشاہ زبردست شارڈ بال چیدہ ہوا میں شانی کیچ ہو گیا جی ڈراؤپ کیچ ہو گیا ڈراؤپ زبردست ٹرائک کی گئی شانی بھٹا کی جانب سے لیکن کیچ پکڑنے میں رہنا کام اچھی ٹرائی تھی لیکن کیچ نہیں پکڑ سکے دو بالیں دو سکور دوبارہ سے آگے جی چیما سٹرائک پر مشتاق گولی تیسری بال کریں گے پہلے زبر کی پہلے ہی نہیں تھرڈ بال زبردہ شارٹ آف کی جانب دو فیلڈر حافظ ایک ڈبل سکور دو سکور لینے میں ہو گئے دی کامیاب راج پوٹر لینے کے پیدا مشتاق گولی فورتھ بول کے لیے آرہے ہیں پہلے آور کی وائیڈ بول امپائر کے جانب سے وائیڈ بول کا اشارہ بہجان چھا میرا کھل ہوتا ہے خرا پہر نا جی میں نوی ڈا رہا بس مشتاق گولی کریں پہلا آور پادواہ کی جانب سے سیکنڈ لاسٹ بال کریں گے سامنے اب بادشاہ اوپن پلیر فرانس فرسٹ اور اگین وائیڈ پہلے بھی وائیڈ دو سکور بائی کا ابھی بھی بائی کا سکور وائیڈ زبردست بالنگ اور بیٹنگ جاری ہے جی پہلی دو تین بالوں پر تین سکور دی ہے صرف اس کے بعد ڈاٹ وائیڈ وائیڈ مشتاق کریں گے نیکسٹ بال سامنے موجود ہیں چیما راج پوٹر لیون کے پلیئر مشتاق ہے بال پینکی پائر کی جانب سے نو بال کا اشارہ اسی کے ساتھ ڈبل سکور نو بال اور ڈبل مشتاق نیکسٹ بال کے لیے آئیں گے سامنے چیما زبردست بال کی اس دفعہ لیکن سنگل بیٹوین دا بکٹر رننگ زبردست رننگ جاری ہے جی راج پوٹر لیون کے جانب سے زبردست رننگ پہلے ہی آور میں بارہ سکور ہو چکے ہیں بیڈاؤٹ اینی بانٹری لاسٹ بال کریں گے پہلے ہور کی مشتاق سامنے بادشاہ زبردست بال کی زفعہ بیڈ کرنے میں جی کامیاب لاسٹ بال کیسے لاسٹ بال کیسے سامنے گی بادشاہ اوپن پلے ہر لاسٹ بال اوہ بہتا بالیا زبردست بال کیل لیکنس بیڈا باہی کا سکور پھر بھی لینے میں جی کامیاب لاسٹ بال کیسے پہلے ایور کے اختتام پر سکور ہوا جی فورٹین راج پوتہ لیون کا سرفراز خان گیم والنگ کے لیے دوسرا ایور کریں گے پادواہ کرپٹ کلپ کے جانب سے زبردست بال کی اس دفعہ سرفراز نے پہلی بال اور زبردست فیلڈنگ کرتے ہوئے باؤنٹری بجائی ہے انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے فراز ہے میں دوسری بال کریں گے دوسری بار کی سامنے موجود ہیں چیما راج پوتہ لیون کے جانب سے یہ بال کی زبردست صرف ایک سکور ملے گا صرف ایک سکور ملے گا اس بول پر صرف ایک سکور ملے گا صرف ایک سکور ملے گا سر فراز تیسرا بال کریں گے نو سوری فورٹ بال کریں گے اسلام علیکم شاہ جی کیا حال چلے نیکس بال زبردست سیدھا بال ہوا میں فیلڈر جاتے ہوئے زبردست ٹرائی تھی مشتاق گولی تھی لیکن کیچ نہیں پکڑ سکے اسی کے ساتھ زبردست رننگ بٹوین دا ویکٹ راج پوتہ لیون کی جانب سے جاری ہے ابھی تک کوئی بانٹری نہیں لگا سکے لیکن رننگ کی رننگ کے سر پہ ہی جتنا سکور کے زبردست سکورنگ کا سرفراس نیکس بال کرنے کے لیے آ رہے ہیں سامنے موجود ہیں بادشاہ دوسرے اور کا کھیل زبردست شارٹ منان بال کے نیچے موجود صرف ایک سکور ملے گا ایک سکور ملے گا اس بول پر نیکلو یار رائے جاری رکھو اور سنائے شاہ جی کیا حال چالے ویڈیو کو کر دیں شیئر شاہ جی میر بنی ہوگی آپ کی نیکس بال سبردست بال سرفراس کی اسی کے ساتھ دوسرے آور اپنے اختتام کو پہنچا بھائی جن سکور دوسرے آور کے اختتام پر سکور ہو چکا ہے جی بیس تیسرے آور کے لیے ڈسکشن ہے جاری پادواہ کرکٹے لے آنا بادشاہ اور چیما وکٹ پر موجود ابھی تک کوئی بانٹی نہیں لگائی گئی راجپوت 11 کی جانب سے لیکن سکور ہو چکا ہے جی بیس فضائل شاہ کریں گے جی نہیں آرہی ہوئی تا مسئلہ جائے فضائل شاہ کریں گے جی تیسرا آور پادواہ کرکٹ کلب کی جانب سے فضائل شاہ کریں گے جی تیسرا آور پہلی بال سامنے بادشاہ زبردست بال کی فضائل نے ڈلیڈ بیٹ کرنے میں ہو گئے کامیاب نہیں بھئی لوکیشن ہے یہ نا بیا ہم پیچسو دلہ پر سنا رہے ہیں فضائل شاہ دوسرا بال کریں گے تیسرا آور کا سامنے بادشاہ دیکھتے ہیں اس بال پہ بادشاہ کیا کرتے ہیں اوہ زبردست بال فضائل یار کر کچھ سمجھ نہیں سکے بہت ہی امدہ بالنگ فضائل شاہ کی جانب سے فضائل نیکسٹ بال ایک اور زبردست بال فضائل کی جانب سے اپنے دوستوں میں تھے ٹیگ کر دو انہوں کو چلے جائے گی ٹیگ کر کے من دے نیکسٹ بال کریں گے فضائل شاہ ایک اور زبردست فال فضائل کی منیب بال کے نیشے موجود صرف ایک کوئی سکون سوری امپائر کی جانب سے ڈیڈ بال کا اشارہ سامنے موجود ہیں جی بادشاہ تیسرے آور کی چوتھی بال ایک زبردست شاہ تیسرے آور کی چوتھی بال پر دیکھنے کو ملی جی کوئی بانٹری راجپوت 11 کی جانب سے ابھی تک کوئی بانٹری نہیں لگی تھی راجپوت 11 کی جانب سے ایک بڑھا ٹیگ کرو ہیں ایک بڑھا ٹیگ کرو ہیں ایک بڑھا ٹیگ کرو نا اس بندے نو یہ نو پیج نی میں کر دے نا نیکسٹ بال ایک اور زبردست بال فلڈر ہے جی موجود منیب زبردست تھرو صرف ایک سکور ملے گا بھائی یہ مسینجر کیتا نہیں ہے میں کیمیں کر دیں مسینجر انسٹال نہیں ہے نیکسٹ بال کے لئے آئیں جے فضائل سامنے مجود چیما فول ٹاس بال سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں ایک سکور صرف ایک سکور ملے گا اس بار فضائل شاہ بیس ٹوٹل سکور اٹھائیس تیسری عور کے اختتام پر سکور ہو گیا جی اٹھائیس فورت عور کرنے کے لئے آئیں جی طاہر خان پہلی بال فورت عور کی زبردست بال کی فہین تاہر خان نے چیما کچھ سمجھ نہیں سکے اس بال کو سیدھا یورکٹ ڈالا طاہر خان کریں گے نیکسٹ بال سامنے موجود ہیں چیما ایک اور زبردست شاہٹ اور سیدھا چھ سکور کے لئے باؤنٹری کے پار جاتا ہوئی ایک بال سیدھا باؤنٹری کے پار یہ بال جاتا ہوا چھ سکور کے لئے زبردست بیٹنگ بائی چیما کافی دیر کے بعد بیٹنگ باؤنٹری دیکھنے کو ملی ہیں راجپوت 11 کے جانے سے جی نیکسٹ بال نیکسٹ بال کریں گے تاہر خان سامنے چیما زبردست بال اس دفعہ زبردست بال بیٹ کرنے میں دی کامیاب چیما کو تاہر خان زبردست کمبیک بائی تاہر پہلی دو بالوں پر باؤنٹری لگا چکے ہیں چیما دو چکے سکور ہو چکا ہے جی تھرٹی ہے سکور ہو چکا ہے تھرٹی ہے تاہر خان نیکسٹ بال کے لئے آئے اور یہ بھی بیٹ کی تاہر خان زبر زبردست بالنگ ہے جی تاہر خان کی جانب سے چوتھا آور ہے اس کے بعد لاسٹ آور بیکھیں گے کون کرے گا پادوا کرکٹ کلپ کی جانب سے تمام دوستان سے ریکویسٹ ہے ایک ایک بار کر دیں جی ویڈیو کو شیئر تاکہ اور دوست بھی مرسا جھوڑ سکیں تاہر لاسٹ بال کریں گے فورت آور کی آف کی جانب کھلا زبردست فیلڈنگ بائے سر فراز احمد اور اسی کے ساتھ آؤٹ چیما ہو چکے ہیں جی آؤٹ چیما ہو چکے ہیں آؤٹ زبردست فیلڈنگ بائے سر فراز اینڈ فضائل باؤنٹری بچانے میں ہوئے کامیاب ٹیم کے لئے اس کے بعد ویکڈ رن آؤٹ زبردست رو ریسپانس مشتاق گولی کرتے ہوئے سکور ہو گئے جی تھرٹی نائن فورت آور کے اختتام پر راجپوت کرکٹ الیون کا سکور ہوا ہے انتہالیس لازٹ آور کرنے آئے ہیں بابر گجر بابر گجر آئے ہیں جی آور کرنے ہیں پادوا کرکٹ کلپ کی جانب سے زبردست بھلے باز اور بولر فرسٹ بال دیکھنا جا ہے امپائر کی جانب سے وائٹ بال کا اشارہ ایٹالین سلطان کرکٹ لیگ میچ نمبر آٹھ ہے جی جاری بیرگمو چیتہ دلو سپورٹ میں میچ نمبر آئی آٹھ پادوا برسیز راجپوت کرکٹ کلپ بابر آئیں گے جی فرسٹ بال کرنے لاسٹ آور کی سامنے موجود ہیں بادشاہ اوپن پلئر زبردائی شارٹ بال ہے سیدھا ہوا میں تین فیلڈر بال کے نیچے موجود زبردست کیچ لیا ہے زبردست کیچ پکڑنے میں کامیاب بابر خود ہی بال کی خود ہی کیچ کے لیے گئے راجپوت 11 کے دو پلئر پابیلین واپس جا چکے ہیں اب بھی آئیں بابر گوندل بابر نیکسٹ بال کریں گے لاسٹ آور کی سامنا کریں گے بابر گوندل سامنا کریں گے بابر گوندل بابر ورسیز بابر زبردست بال کی بابر نے بیڈ کرنا میں کامیاب ہوئے بابر گوندل کو راجپوت 11 میں زیادہ تر پلئر فرانس سے کھیل رہے ہیں جی بابر نیکسٹ بال کریں گے سامنے موجود ہے بابر بابر ورسیز بابر زبردہ شارٹ چھے سکور لگانے میں ہوئے کامیاب زبردہ شارٹ لگائی ہے جی بابر نے ایک زبردہ شارٹ لگائی چھے سکور کے لیے میڈا اف کے اوپر سے جاتا ہوئے یہ سکس نیکسٹ بال کریں گے بابر سامنے بابر بابر ورسیز بابر اور ایک اور امدہ بال بابر گجر کی جانب سے بیڈ کرتے ہوئے امدہ بالنگ کا مظہرہ دونوں ٹینوں کی جانب بادواہ کی جانب سے پانچ آور کا میشتہ ابھی تک پچاس سکور نہیں ہو سکے راجپوت کرکٹ کلپ کے نیکسٹ بال کے لیے آئیں گے بابر سامنے بیڈ کرتے ہوئے بابر بابر پھینکی اور سیرف دبل کی کور دبل سکور لینے میں ہوگے جی کامیاں دو سکور لینے میں ہوگے جی کامیاں لاسٹ بال کریں گے بابر سامنے بابر دونوں بابر آپ نے سامنے ایک فرانس سے ایک اٹھلی سے بابر آئے بال پھینکی اور یہ دبل سکور لینے میں ہوگے جی کامیاب دو سکور پانچ آور کے اکتتام پر پچاس پانچ آور کے اکتتام پر جی سکور ہوا پچاس راجپوت کرکٹ کلپ کا ٹارگٹ چیز کرنے آئی ہے جی چیز کرنے کے لیے بابر گجر اور منان کیا نہیں بابر گنڈر کے پار جاتا ہوا بال چار سکور کے لیے پہلی بال پر ہی بابر گجر نے شارٹ لگانے میں ہوگے کامیاب چار سکور بال پر چار سکور لگانے میں کامیاب ہوئے بابر گجر دیکھتے ہیں دوسری بال پر کیا کریں دوسری اینڈ پر مجود تھے ابھی کریں گے سامنا کاسیم کا دونوں بڑے بلے باز بابر اور منان کیا نہیں زبردست بلے باز ہیں جی دونوں بیسٹ مین پادواہ کرکٹ کلپ کے امپائی کے فرائی سرانیاں میرے ملک ناہین اور فہین زبردست میچ ہو رہا ہے جی دوسرے گروپ کے میچز جاری امپائیر کی جانب سے بائیڈ بال کئی شرح امپائیر کی جانب سے بائیڈ بال کئی میرے ساتھ بیٹھے ہیں نیدو ٹی وی والے ہوئے نبید جو کہ لہتار آج گیر لگائے ہوں چوتھا پانچمہ ناکس بال کے لیے آئیں گے بہت ہی زبردست بال کی منان کچھ سمجھ نہیں سکے بھائی نو ساؤنڈ کیسا نو ساؤنڈ ہے علی شاہن آواز نہیں آرہی کیا آسر آواز نہیں آرہی شاہنی منی نیکسٹ بال کریں گے سامنے موجود ہیں ایک اور زبردست بال جی قاسم کی ایک اور زبردست بال کی ہے قاسم نے منان کچھ سمجھ نہیں پا رہے بال کو امپائیر کی جانب سے بالر کو دیا گیا ایک وارننگ چانس اوور ہیڈ بال کا نیکسٹ بال زبردست بال یورکل لینڈ بال کی ہے قاسم نے ایک بہترین آور نکالا ہے چار سکور کے بعد اوکے ہو گیا فجی تینکیو سو مچ جی جی شانی بھٹا اوپن نہیں ہے پر کھیل رہے ہیں پاڑا کرکل لینڈ کی جانب سے نیکسٹ بال اور ایک اور زبردست بال منان ٹوٹل بیٹ اس آور میں کوئی سکور نہیں کر پائے اپنی ٹیم کے لیے پہلی بال پر بابر گجر نے ایک بونٹری اس کے بعد ایک سنگل اور ایک وائٹ بال چھے سکور پہلے اوور کے اختتام پر پادوہ کرکٹ کلپ کا سکور ہوا جی چھے نیکسٹ بال ہم بنارز آئے ہیں جی نیکسٹ بال کے لیے آور کے لیے سوری پہلی ہی بال سٹارٹ کرتے ہوئے وائٹ بال سے بنارز ابھی ایک دوسرے اوور کی پہلی بال اور سکور ہو گئے جی ساتھ منان اور بابر گجر ہیں جی وکٹ پر مجود سکور صرف ایک وان چیز کرنا ہے ان دونوں کو ایک اور وائٹ بال امپائر کی جانب سے وائٹ بال کا شمع نیکسٹ بال کریں گے بنارز سامنے بابر گجر برینڈ آف اٹلی سنگ کر رہے ہیں جی بال کو بنارز سبردست بالنگ بائے بنارز ایکس بال کے لیے بنارز سامنے بابر گجر سبردست شارٹ چھے سکور کے لیے کھلا بابر نے اس بال چھے سکور ہو چکے ہیں سبردست ہٹ بائے بابر گجر جی ملان کی ٹیم ہے چیما کرکٹ کلاب سمی فائنل کے لیے پہلے راؤنڈ میں کوالی فائی کر چکے آج ہو رہا ہے دوسرا راؤن میں بابر سامنے کریں گے بنارز کا ایک اور زبردست شارٹ بابر گجر کی صرف ایک سکور ملے گا اس بال پر ٹوٹل سکور ابھی تک اس سبر کا ہو چکا ہے ساتھ نو ساتھ نہیں نو سکور اور ایک سینگل اور دو ایک سکور ملے گا اس بال پر صرف ایک ہی سکور ملے گا اس بال پر نیکس بال کریں گے بنارز سامنے بابر گجر سکور زبردست چھکا جی بابر گجر کے بیگ سے نکلتا ہوا چھے سکور بابر کے لیے کھیلا بابر نے اس بال کو ون ٹو گو لاسٹ بال کریں گے بنارز سامنے جی بابر گجر بنارز کریں گے اپنے آور کی لاسٹ بال سامنے بابر ڈاؤن سائیڈ کھیلا اس بال کو صرف ایک سکور ملے گا اندر گراؤنڈ کھیلتے ہوئے صرف ایک سکور کے لیے کھیلا بابر گوندل آئیں جی بالنگ کے لیے سامنے موجود بابر اہلے بابر نے بابر کو زبردست بولنگ کی تھی ابھی بابر گوندل کریں گے بابر گجر کو بولنگ پادوا ورسیز راجپوت کرکٹ کلب پہلا میچ آج کے دن کا دوسرا راؤنڈ جا رہی ہے اٹالین سلطان کرکٹ لیگ کا جی بابر گجر ہیں سامنے دیکھتے ہیں کیا کریں گے اس بال لاسٹ آور میں اور ایک زبردست بال کرتے ہوئے بابر گجر بڑی ہی امدہ بالنگ کی ہے بابر پہلی کی بال بابر گجر کچھ سمجھ نہیں سکے اس بال کو بابر گوندل سٹارٹ بال پھینکی بابر کے بیٹ سے نکلایا کونچا شارٹ سیدھا بنارس کے ہاتھ میں لیکن کیچ ہو گیا جی ڈراپ کیچ ہو گیا ڈراپ بڑے پلیئر کا کیچ ڈراپ تو مطلب میچ ہو گیا جی ہاتھ سے ڈراپ ایک زبردست شارٹ تھی لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں گیا اور فیلڈر کیچ پکڑن میں رہنا کام نیکس بال کرنے ہی گے جی بابر گوندل لاسٹ بال پر ایک سکور لگا تھا آؤٹ ہوتے ہوتے بچے بابر گوندل او بابر گجر سوری منان کیانی کے بیٹ سے نکلایا اونچا شارٹ سیدھا بانٹی لائن کے پار چھے سکور کے لیے زبردست بیٹنگ بائے منان ایک آون سکور کا ٹارگٹ کری ہے جی پادوا گرکٹ کلب پہلے میچ میں راج پوت 11 کے خلاف تیسرے آور کا کھیل جاری دوسری ایننگ ایک آون سکور کا ٹارگٹ نیکس بال کریں گے بابر اور یہ لیک بائی ہو گئے ہمپائر کی جانب سے وائیڈ بال کائی نیکس بال کریں گے سامنے منان کیانی ایک اور امدہ شارٹ نکلیا جی منان کیانی کے بیٹ سے چھے سکور کے لیے ایک ایک زبردست شارٹ لگائی ہے منان نے چھے سکور کے لیے بابر گونڈا لے نیکس بال کریں گے لاسٹ بال ہے ان کی آور کی بیٹ کرنے میں کامیاب منان کو زبردست بال کی اس دفعہ ہجرت خان کریں گے جی فورتھ آور راجپورت کرکٹ کلب کی جانب کی فرانسے تشریف لائٹلی میں سپیشل اٹالین سلطان کرکٹ لگ کے لیے سنڈے انشاءاللہ زبردست بالنگ کرتے ہیں سننے میں فرسٹ بال بابر نکام رہے انچا کھیلے میں اس بال کو صرف ایک سکور ملے گا اس بال کو صرف ایک سکور ملے گا اس باپا اوور تھرو اور ڈبل سکور لینے میں ہوگے کامی اسی کے ساتھ ایک اور ڈبل سکور لینے میں ہوگے جی کامیاب پادوا کرکٹ کلاب سامنا کریں گے بابر گوجر سامنا کریں گے بابر گوجر ہجرت اللہ نیکسٹ بال کریں گے سامنے موجود ہیں بابر گوجر زبردہ شارٹ سیدھا بانٹی کے پار جاتا ہوا چار سکور کے لیے فیلڈر اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا پائے بال روکنے کے لیے زبردہ شارٹ تھی گیپ میں کھلا چار سکور کے لیے ہجرت اللہ نیکسٹ بال کریں گے سامنے بابر گوجر یہ بال کیچڈ راپ ہوتے ہوئے وکٹ کیپر کے اوپر سے پیچھے کی طرف جاتے ہوئے بال کل دو ٹیمیں کوالی فائی کر چکے ہیں سمی فائنل کے لیے جی چیما کرکٹ کلب اور اٹالین سلطان یہ دو ٹیمیں کوالی فائی کر چکے ہیں جی کل کے راؤن میں سمی فائنل کے لیے آج کھیلے جائیں گے تین چھے ٹیموں کے درمیان میچے منان کی اسی کے ساتھ ایک زبردہ شارٹ بانٹری کے پار جاتا ہوا چھے سکور کے لیے اسی کے ساتھ پادوہ کرکٹ کلب جت گیا نا پادوہ کرکٹ کلب یہ میچ جی چکا ہے جی چوتھے اور کی تیسری بال پر ہی پادوہ کرکٹ کلب نے اکاون سکور کے ٹارگرڑ کو چیز کر کے یہ میچ جیت لیا ہے دوسرا میچ ہوگا کچھ ہی دیر میں سٹارٹ جو کھلا جائے گا کوریجو ورسیز پورتہ پورتہ مجھورے کے درمین کچھ ہی دیر میں ہوگا سٹارٹ تمام دوستوں سے گزاری سے کے ویڈیوز پر بنے رہے ہیں کچھ ہی دیر میں ہوگا نیکس میچ ملتے ہیں تھوڑی دیر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ